اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین عزیزان گرامی سامین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ دعا ابو حمزہ سمالی کے متعلیاتی سیر کے آٹھ میں حصے کے ساتھ آج خداوند مطالع نے پھر ہمیں توفیق بخشی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزان محترم انسان کی زندگی ایک روان نہر یا دریا کی طرح ہوتی ہے کہ جو دکھنے میں ہمیشہ ایک جیسی لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن اس کے ایک لمحے میں بھی جو پانی ہوتا ہے وہ دوسرے لمحے میں موجود نہیں ہوتا اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک چشمے کی طرح روان ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس چشمے کا زخیرہ محدود ہے اور یہ زخیرہ ایک غیر محسوس طرح سے گھٹتا رہتا ہے اور کب ختم ہو جائے یہ کسی کو معلوم نہیں تو آئیے اس خداوند مطالع کی سب سے بڑی دی ہوئی نعمت کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ ان خاص ایام میں جو کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام ہیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو سیرت اہل بیت طرز عبودیت اہل بیت اور تربیت اہل بیت سے مزید عشنا کریں غور کریں کہ کیسے ماہ رمضان کے دیکھتے ہی دیکھتے تقریبا سات روزے پورے ہو گئے یہ وہی ماہ رمضان تھا جس کا بعض لوگ سارا سال انتظار کرتے تھے اور مختلف غلطیوں کے انجام دینے کے بعد سوچتے تھے کہ انشاءاللہ جب ماہ رمضان المبارک آئے گا تو ہم اس میں توبہ کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ماہ مبارک رمضان آ بھی گیا اور اس کا ایک چوتھائی حصہ پورا بھی ہو گیا اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہ زندگی بھی پوری ہو جائے گی تو آئیے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی اپنی ایسے گزاریں کہ جس کا انجام ہماری فلاح ہو اسی کے ساتھ میں پچھلے حصے کے چند جملے آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا میں آگے بڑھیں گے بندہ خداوند متعال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنے در سے دودکار بھی دے تب بھی میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تیرے جود اور محبت اور کرم کے بارے میں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے اور مجھے یہ بات بھی پتا ہے کہ تُو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور تُو جو چاہے انجام دیتا ہے کوئی تیرے کام کے بارے میں پوچھ گچ نہیں کرتا جسے چاہے عذاب دیتا ہے جس پر چاہے رحم کرتا ہے تو اسی لیے اگر تُو اب مجھے اپنے در سے دودکار بھی دے تب بھی میں تیرا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میرے معبود یہ ہے اس شخص کا موقف کہ جس نے تیری پناہ لی ہے اور تیرے کرم کے سائے میں قدم رکھا ہے اور یہی موقف ہے اس بندے کا جو تیری نعمتوں اور احسانوں سے آشنا ہو چکا ہے اے پروردگار کیا ممکن ہے کہ تیرا ہمارے ساتھ رویہ ہمارے امیدوں کے خلاف ثابت ہو ہرگز ہرگز ایسا ممکن نہیں ہم تجھ سے یہ توقع نہیں رکھتے ہم تیرے در پر بڑی بڑی عرضو لے کر آئے ہیں تو اے میرے معبود تو ہماری ان امیدوں کو سچا کر دے عزیزان محترم دعا کے عربی حصے کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فقد علمنا ما نستوجب باعمالنا ولكن علم کافینا وعلمنا بانک لا تصرفنا عنک وان کنا غیر مستوجبین لرحمتک فانت اہل انت جود علينا وعلى المذنبین بفضل سعتک فمننا لینا بما انت اہلو وجد علينا اے ہمارے آقا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کس قسم کے رویے کے مستحق ہیں ہم نے اپنا حال دیکھ لیا ہے اور اگر اس سے پہلے نہیں جانتے تھے تو ان چند راتوں میں ہمیں تیرے در پر آ کر بخوبی احساس ہو گیا ہے کہ ہم تیرے کیسے بندے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے لیکن اے ہمارے معبود تجھے بھی ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہے تجھے ہمارے ایک ایک گناہ کے بارے میں حتیٰ کہ وہ آنکھ کے کم ترین اشارے سے ہی کیوں نہ ہوا ہو آگاہی ہے اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم تیرے مقابلے میں کھڑے ہو کر نافرمانی نہیں کرتے ہمارے دل میں تیری دشمنی نہیں ہے بلکہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک سے محبت کرتے ہیں اور تجھے ہمارے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور یہ کہ ہمارا یہ حال ہماری کمزوری اور نادانی کی وجہ سے ہے تجھے ہمارے بارے میں یہ باتیں بخوبی معلوم ہیں اور ہم بھی تیرے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنی ذات سے ہرگز نا امید اور محروم نہیں کرے گا اب یہ دونوں باتیں یعنی جو کچھ تُو ہمارے بارے میں جانتا ہے اور جو کچھ ہم تیرے بارے میں جانتے ہیں اس بات کا باعث بنی کہ ہم تیرے سمت رخ کریں اور تجھ سے رغبت اختیار کریں اور تُو اس بات کا اہل ہے کہ ہم پر اور تمام گنہکاروں پر جود اور بخشش کرے میرے معبود جو کچھ کمی ہے وہ صرف ہمارے یہاں ہے اور تیرے جود اور سخا کے دریاں میں کہاں کمی آسکتی ہے پس تُو دوبارہ ہم پر احسان فرما ہم پر وہ احسان کر کہ جس کا تُو اہل ہے اور ہم پر اپنی سخاوت کے دروازے کھول دے اس کے بعد دعا کے عربی الفاظ یہ ہیں فَإِنَّا مُحْتَاجُونَا إِلَى نَيْلِكَ يَا غَفَّارُ بِنُورِكَ اہتَدَيْنَا وَبِفَضْلِكَ اِسْتَغْنَيْنَا وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا ذُنُوبُنَا بَيْنَا يَدَايْكَ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّا مِنْهَا وَنَتُوبُ إِلَيْكَ تَتَحَبَّبُ إِلَيْنَا بِالنَّعَامِ وَنُعَارِضُكَ بِالزُّنُوبُ خَيْرُكَ إِلَيْنَا نَازِلُ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَائِدُ وَلَمْ يَزَلُ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ بَعَمَلٍ قَبِيْهٍ فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْتَ حُوْطَنَا بِنَعَمِكَ وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِالَكَ فَسُبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ وَأَكْرَمَكَ مُبْدِئًا وَمُعِيدًا تَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ وَجَلَّثَنَاءُكَ وَكَرُمَ صَنَائِعُكَ وَفَعَلُكَ أَنتَ إِلَهِ أَوْسَعُ فَضْلًا وَأَعْظَمُ حِلْمًا مِنْ أَنْ تُقَايِسَنِي بِفِعْلِ وَخَطِيَّتِي فَلْعَفْوَالْ عَفْوَالْ عَافْ سَيِّدِي 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 اے میرے معبود تُو اپنے جود کے دروازے ہم پر کھول دے اور ہم سے محبت کرتا رہے کیونکہ ہم تیری محبت اور توجہ اور عطاوں کے محتاج ہیں اے غفار اے گناہوں کو ماف کر دینے والے ہم نے تیرے ہی نور سے تو ہدایت پائی یعنی ہمارے اندر تمام اچھائیوں کا جڑ وہ ہدایت ہے جو کہ ہمیں تیرے نور سے حاصل ہوئی عزیزان محترم اگرچہ کہ خداوند متعال کے نور کی اگر تفسیر بیان کرنا چاہیں تو اس مختصر سے جلسے میں گنجائش نہیں ہوگی لیکن اگر بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرص کریں تو خداوند متعال کے نور کی جھلک ہر وہ چیز ہے کہ جو آپ کے لیے وضاحت اور شفافیت ایجاد کرے قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ماں اور باپ اور مختلف باتیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے عقل اور شعور کو رشد حاصل ہوتی ہے تو یہ سب خداوند متعال کی نور کی جھلک ہے تو اے غفار ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی اور تیرے فضل و کرم کے باعث ہم بے نیاز ہو گئے یعنی ہم تو وہ تھے کہ نہ اپنے آپ سے کسی نقصان یا کسی گندگی کو دور کر سکتے تھے اور نہ تو کوئی فائدہ حاصل کر سکتے تھے ہمارا تمام وجود مادی اور مانوی اعتبار سے محتاج تھا تو نے اپنے فضل سے ہمیں ماں باپ عطا کیے تو نے لوگوں کے دل کو ہماری جانب نرم کیا ہم آہستہ آہستہ اس محتاجی سے باہر آ گئے اور یہ بنیازی ہمیں صرف تیرے فضل اور کرم سے حاصل ہوئی دعا کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اور ہم نے تیری نعمتوں کے سائے میں صبح و شام پرورش حاصل کی عزیزان محترم کیا ہم میں سے کسی ایک کو بھی یاد ہے کہ پچھلے گھنٹوں میں ہم نے کتنی دفعہ ساس لی یا یہ کہ کتنا خون ہماری رگوں میں دوڑا اور کتنا خون نجاستوں اور غلازتوں سے پاک ہوا یہ تو بس ایک جھلک ہے ان نعمتوں کی کہ جن کے ذریعے ہم صبح و شام زندگی گزارتے ہیں دعا کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اور ہمارے تمام گناہ اور سیاہ اعمال بھی تیرے سامنے ہیں ہم ان گناہوں کی وجہ سے آجزانہ تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر آئے ہیں اے میرے معبود تو اپنی پیدر پی نعمتوں کے ذریعے ہمیں اپنی محبت دکھاتا ہے ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ہم تیری ان مہربانیوں کا صلح اپنے گناہوں سے دیتے ہیں تو نے ہمیں محبت اور پیار سے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہمیں آنکھیں دی کان دیے زبان دی ہر ضرورت کی چیز سے ہمیں تمام تر محبت کے ساتھ نوازا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بھی نعمت نہیں چھوڑی کہ جس سے تیری نافرمانی نہ کی ہو حد تو یہ ہے کہ میرے معبود تیری اچھائیاں اور بھلائیاں مستقل ہم پر نازل ہوتے رہتی ہیں اور ہماری برائیاں تیری طرف مستقل دور پر جاری ہیں اور پہلے سے لے کر تو آج تک اور آج سے لے کر تو آئندہ تک یعنی ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی مسلسل یہی ہوتا رہے گا کہ جو فرشتہ تُو نے ہمارے آمال کو ضبط کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ تیرے پاس ہمارے برے آمال کے ساتھ آتا رہتا ہے لیکن اے میرے رب اے میرے معبود اے میرے خالق ہماری یہ حالت یہ سرکشیاں یہ تیری نعمتوں کو تیری مخالفت میں استعمال کرنا یہ تمام تر افسوسناک صورتحال اس بات کا باعث نہ بنی کہ تُو اپنی نعمتوں کو ہم سے روک لے بلکہ تُو اس ہمارے افسوسناک صورتحال کے باوجود مسلسل اپنی مادی اور مانوی اور ظاہری اور باطنی نعمتوں میں ہمیں غرق کرتا رہتا ہے اور تُو اپنے محبت کی مختلف نشانیوں کے ذریعے ہم پر تفضل فرماتا رہتا ہے ہماری ہدایت کرتا رہتا ہے اور ہمارا تیری طرف پلٹ جانے کا منتظر رہتا ہے پاک اور پاکیزہ ہے تیری ذات اور عزل سے لے کر تو ابت تک تیرا حلم تیری بزرگی اور تیرا کرم کتنا بے پیان ہے تیرے نام مقدس ہے تیری سنہ سے بزرگی حاصل ہوتی ہے اور تیرے تمام آثار اور افعال بے انتہا کرم کی نشاندہی کرتے ہیں تیرا فضل اور تیری برتباری اس سے کئی گناہ زیادہ ہے کہ میں ان تیری صفات کا مقابلہ اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کے ساتھ کروں پس دھیر ساری امید کے ساتھ تیرے بارگاہ میں ارس کرتا ہوں الاف 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 ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے سیدی 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا عزیزان محترم اسی کے ساتھ اس دعا کا آٹھوہ حصہ ختم ہوا آئیے خداوند متعال کے بارگاہ سے طلب کرتے ہیں کہ اے خداوند متعال تجھے تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دیتے ہیں کہ تُو ہمارے ان گناہوں کو ماف کر دے کہ جن کی وجہ سے ہدایت اور نور کے راستے ہم پر بند ہو جاتے ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں کرفتار رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے بے شک یہ دعا کرنے کا وہ موقع ہے جس میں تُو نے وردگار تُو ہمارے ان دعاوں کو سن لے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ